آپ تمام حضراتی خدمت میں شب قدر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ وہ رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے پیغمبر اسلام آج کی رات اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کسی پر نین تاری ہوتی تو چہرے پر پانی چڑکتے تھے جناب زہرہ حسنین کریمین کو آمادہ کرتی تھی کہ رات بھر جاگے اور فرماتی تھی کہ محروم ہے وہ شخص جو آج کی رات کی رحمتوں سے محروم رہ جائے لہذا اول شب میں بھی غسل ہے اور آخر شب میں بھی ایک غسل وارد ہوا مولا امام صادق نے ابو بصیر سے بیان کیا کہ آج کی رات سوہ رکت نماز پڑھنی چاہیے جس کی ہر رکت میں حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہوگی ابو بصیر نے کہا کہ کوئی نہ کر سکے تو پھر کیسے انجام دے امام نے فرمایا کھڑے ہو کر نہ پڑ سکے تو بیٹھ کر اور بیٹھ کر نہ پڑ سکے تو لیٹ کر اس نماز کو پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ سورہ دخان کو پڑھنا ایک خاص ثواب کا حامل ہے اور سورہ انکبوت اور روم کو پڑھنے والا اہل بہشت میں قرار پاتا ہے دعاوں کے لیے دعا توبہ دعا مکارم الاخلاق اور دعا فرج کی تحقید کی گئی ہے ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا اپنا ثواب بیان کیا گیا ہے اس رات میں مولا امام حسین کی ذریع کی زیارت کا ایک خاص ثواب ہے اور پوری رات جاگنا خود جاگنا بھی اپنے آپ میں ایک ثواب رکھتا ہے کہ مولا امام صادق ایک رمضان مریض ہوئے تو شبہ 23 کی آمد پر آپ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر مسجد لے جائیں آپ رات بھر مسجد میں موجود رہے اور صبح میں گھر واپس آئے جس طرح سے یہ رات باقیزہ ہے اسی طرح سے 23 کا دن بھی باقیزہ ہے رات بھر جاگ کر عبادت کریں اور دن بھی عبادت میں گزاریں کہ ایک ہزار مہینوں کا ثواب ہمیں ایک دن میں مل جائے